دوستو یو پی میں یوگی عادتینات ایک بڑی کاروائی کرنے جا رہے ہیں اور آج آپ کو اس ایک ریپورٹ میں دو ریپورٹ دکھائیں گے پہلی ریپورٹ آپ کو نیوز روم سے سنا رہا ہوں اور دوسری ریپورٹ آپ کو دکھاؤں گا جب میں بہرائچ میں ایک مدرسے کے بھیتر داخل ہوا تو ہم نے کیا دیکھا کیسی پرستتیاں تھی اور ہماری پرطال میں کیا ملا مدرسے میں کیا ہوتا ہے باری باری سے آپ سمجھئے کہ یوگی سرکار آخر کیوں اتنی سخت ہے اور مدرسوں میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ سرکار کسی بھی چنوٹی کو پار کر کے کسی بھی سسٹم سے لڑکے سپریم کورٹ تک صحیح ریپورٹ لگا کے جانچ پرطال کر کے بھاری سنکھا میں مدرسوں پہ ایک بڑی کاروائی کے موڈ میں نظر آ رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے یوگی آدھتینات لگاتار مدرسوں کی ریپورٹ نکلوا رہے ہیں اور ایک ریپورٹ میں بہت حیران کر دینے والی جانکاری آئی جانکاری آئی دوستو کی یوپی کے تیرہ ہزار ایسے مدرسے ہیں جو اوید ہیں وہ کسی نہ کسی روپ سے اوید ہیں یا ان کی زمین ان کی نہیں ہے یا ان مدرسوں کی جانکاری سرکار کے پاس نہیں ہے یا ان مدرسوں کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے یا ان مدرسوں میں بیدشی فنڈ آتے ہیں یا ایسے مدرسے جو آتنگ کی گتویدیوں میں شامل ہوتے ہیں یا ایسے مدرسے جو بہرائی جیسی گھٹنا میں بھی شامل ہوتے ہیں ہم بہرائیچ گئے ہوئے تھے تو بہرائیچ سے جہاں گھٹنا گھٹی تھی جو دنگا ہوا تھا مہراج گنج کا وہاں سے لگ بگ چالیس کلومیٹر دور میں گیا اور کیسر گنج کا علاقہ لگتا ہے اور وہاں میں ایک مدرسے میں چلا گیا مدرسے میں یوگی آدیتینات سرکار کو اس بات کی جانکاری اس لیے بھی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بہت کچھ چل رہا ہے کیونکہ ایک ریپورٹ آئی ایس آئی ٹی کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ بہرائیچ شرابستی مہراج گنج کے ساتھ کل سات ایسے زلے ہیں جہاں پر نیپال کے ذریعے یا کسی اور دیشوں کے ذریعے نیپال ہی ایک راستہ ہے جہاں سے فنڈ آ رہا ہے اور ان زلوں میں جو سات زلے جو ریپورٹ آئی تھی اس میں ایک زلہ بہرائیچ تھا اور میں بہرائیچ کے ہی مدرسے میں گھسا میں وہاں کسی لوکل سپورٹ کے بینا ہی گیا ہمارے سائیوگی ساتھ میں تھے اور وہاں پہ جب میں گیا تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں ایک ریپورٹ بنانی ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو آپ لوگ کیا پڑھا رہے وہ ہمارے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جو نظارہ میں نے وہاں پر دیکھا ریپورٹ بنانے سے ایک گھنٹے پہلے ہماری باتچیت ہوئی باتچیت میں ہم نے ان سے آف کیمرہ کا ای سوال پوچھے پوچھا کہ اکھلے شادو آپ کو چاہیے کہ یوگی آ دیتی ناچی مدرسو پی یوگی کی کروائی پہ آپ لوگوں کو گیا لگ رہا ہے کیا آپ لوگ مدرسے میں دھرم کے ساتھ راشت بھی پڑھاتے ہیں کیا آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے بچے سماج میں اسی طریقے سے آگے بڑھے جس حساب سے باقی سکولوں اور گرکل کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں ایسے تمام سوالوں کے بعد بچوں کو تیار کیا گیا اور میں نے ریپورٹ شروع کیا اور اس وقت تقریباً بہت دیر ہو چکی تھی اور کیمرے پر آپ کیڑے مکوڑے بھی دیکھ پائیں گے چمکتی ہوئی آگ اور تپتی ہوئی جو لو ہے بہرائیز دنگے کے بعد وہ اس کی جو آج ہے وہ آپ لوگوں کے پاس تک پہنچ رہی ہے مطلب آپ لوگوں نے کچھ سنا ہے کہ بہرائیز میں کچھ ہوا ہے جیسے میں دلی سا ہوں کیا سنا آپ نے سنا ہے ایک ہیمن ہندو یکتی نے چڑھ کر ہمارے اسلام کے جھنڈے کو اتار دیا بتائیے گلت ہے کی نہیں گلت ہم اگر آپ پر کچھ کریں تو مجھ پہ دباؤ دیجئے ہم کو سزا دیجئے وہ خود میرے یا کسی کے مکان پر چڑھ کر میرے اسلام کا جھنڈہ نیچے کر دیا یہ بتاؤ گلت ہے سر گلت ہے کی نہیں گلت ہمیں تو انصاف چاہیے اگر ہم گلت کرے تو ہم کو سزا دیجئے اگر کوئی دوسرا غلط کر رہا ہے تو اس کو سزا دیجئے کیا دیکھا آپ نے اس کا ویڈیو دیکھا تھا کیا دیکھا تھا انہوں نے ہمارے اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرانا چاہا پھر اسلام کے جھنڈے کو نیچے گرانا دیا پھر اپنا جھنڈا جے سری رام کا نعرہ لگایا یہ غلط ہے نہ یہ غلط ہے بلکہ بہت اچھا کسی گھر پہ چڑھ کے اس کے بعد میں اس کے ریلنگ بھی گر گئی تھی یہ جانکاری ملی انٹرنیٹ سے ملی موبائل رکھ رہے ہیں وہ پاس میں ہاں موبائل آپ گھر پہ ہم لوگ تھے ابھی جلدی میں آئے ہیں نا یہاں پر تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مطلب شخص چڑھا تھا چھت پر جیسے جیسے آپ کیا ویڈیو وائرل ہے اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ظاہر سی بات ہے ساری دنیا میں سارے لوگ دیکھتے رہتے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے چھت پر نہیں چڑھنا چاہیتا ہے رام گو پال کو جی ان کو نہیں چڑھنا چاہیے وہ اپن جو مورتی لے جا رہے تھے وہ ایک راستے سے لے جاتے اگر وہ ہمارے چھت پر نہ چڑھتے یا کسی کے چھت پر نہ چڑھتے تو بوال ہوتا ہی نہیں گلتی ان کی ہے وہاں گھٹنا اور گھٹی تھی کاؤ سر وہ جو رام گو پال جو چڑھتوں کا نام رام گو پال تھا ان کو وہاں پر ان کی حتیاء کر دی گئی تھی تو یہ بھی گلت ہے یا صرف وہ گلت ہے جو چھت پر چڑھتے جی گلت ہے میں مانتا ہوں گلت ہے مگر یہ میں بتا رہا ہوں انہوں نے ان کو مار دیا مگر جب وہ چڑھتے ہی نہیں تو بوال ہی نہیں ہوتا بوال تو انہوں نے کہا رام گو پال چڑھا اور جھنڈے کو نیچے گرا کر جھنڈا نہیں ایک کونہ پکڑا جھنڈا ہی نہیں فٹا اور ریلنگ گیر گئی اور ریلنگ گیرنے کے بعد جھنڈے کو اپنے لاز سے میرے اسلام کے جھنڈے کو لاز سے گونجا انہوں نے پھر اور رام گیری کا جھنڈا لہرہ ایک اللہ تھا کی نہیں اگر انہوں نے نہ چڑھتا وہ اگر نہ چڑھتے ہمارے مکان پر تو بتا بوال ہوتا وہ ایک راستے سے لے جاتے دوستو یہاں پہ بہت گمبیر سوال یہ ہے کہ مجھے ایک بچے سے میں نے پوچھا کہ یہ جو کیا عبدالحمید کے پریوار نے رام گو پال مشرا کے ساتھ اپنے گھر کے بھیتر وہ کیا تھا تو بچے نے بتایا کہ انٹرنیٹ سے جانکاری مجھے مل جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے اس پوری گھٹنا کو دیکھ رہے ہیں رام گو پال نے غلط کیا وہ گھر پہ چڑھ گیا ہمارا اسلامی جھنڈا تھا اس کو پھار دیا گرا دیا تمام کہانی تو میں نے پوچھا کہ آپ کو جانکاری کہاں سے ملی تو جانکاری صاحب انٹرنیٹ سے ملی تو ہم جو ہے بیچ میں ایک سوال اور پوچھتے ہیں پانی دیش ہمیشہ یاد رکھے گا تو انہوں نے بچوں نے بتایا ہمیں نہیں پتا ایسے تمام ایسے سوال پوچھے کیا بننا چاہتے ہیں مولوی بننا چاہتے ہیں جو چیز مجھے آنسل ہو جائے سب بن جاؤں گا کچھ لکش ہوگا نا جیسے ہمارا لکش میں ریپورٹنگ کر رہا ہوں مولوی بننا چاہتے ہیں مولوی بننا چاہتے ہیں جی ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بننا چاہتے ہو مولوی کیوں بننا چاہتے ہیں جیسے میں پترکار بنا میں بھی چاہتا تو جا کے پڑھائی کرتا اور پڑھا بھی ہوں ہماری بھی سنسکریت ہماری بہت ٹھیک ہے ہم پڑھائی ہوئے ہیں ہم نے پوری رامچریت مانست کئی بار پڑھئے اور گیتہ کو بھی پڑھتے ہیں لیکن ہم نے کہا کہ دھرم کے سانسا ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں ہم کچھ روزگار کے لیے کیونکہ روزگار اور دھرم دونوں اگر چاہے تو دیش میں یوگدان دے سکتے ہیں ہم دیش کو بڑھانے میں جو یوگدان دے رہے ہیں وہ اپنے کام سے دے رہے ہیں ہم ہمارے ذریعے بیس پریوار چلتے ہیں تو آپ مولوی ہی کیوں بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر کیوں نہیں بڑا سوال ہے اور اگر ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا چاہتے تو دیش کو اپی جب دل کلام کیسے ملتے عبدالحمید بہرائچ والے نہیں جن کے گھر میں گوپال مشرا کو مارا گیا عبدالحمید وہ جنہوں نے ویر عبدالحمید کہا جاتا ہے جنہوں نے پاکستان کو قرارہ جباب دیا تو کیوں نہیں بننا چاہتے کہ ہم سائنک بنیں گے دیش کی سیوہ میں جائیں گے دھرم ہی کیوں ہے ایک سوال مجھے آپ سے ہے کہ آپ کیوں نہیں بنیں آپ بھی تو بن جاتے کچھ ہے میں ہوں نہ پترکار دیکھئے میں تصویر دکھا رہا ہوں ہم لوگ بھی بچوں کو یہی سکھائیں گے جو ابھی ہمارے وستاذ صاحبہ میں سکھا رہے ہیں ہم لوگ بھی اچھی تعلیمات سکھائیں گے اور بتائیں گے کہ دیش میں کیسے رہا جاتا ہے کیسے بڑوں سے بات کیا جاتا ہے یہ سب ہم بھی سکھائیں گے جس طریقے سے ہمارے وستاذ صاحبہ میں سکھاتے ہیں آرمی میں جانا نہیں ہے جی جانا ہے اگر جسے ہم دیکھئے ہماری مسلمان بھائی اپی جی عبدالکلام پڑھے انہوں نے آگے بڑھا دیش کو آگے بڑھایا ہم بھی پڑھیں گے کچھ بن کے دکھائیں گے یا ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے آپ کیا بننا چاہے ہو بالکل میں محمد صوفیان رضا نوری مائے اڈریز ماشر پرابازدار ڈسٹک بلرامپ اتر پردیش آپ بلرامپور کے ہیں جی میں بلرامپور کا ہوں ابھی میں حالی میں یہاں پر آیا ہوں لگ بھاگ تین چار مہینے ہوئے ہیں ابھی میری پڑھائی ہے میں ہیپس پڑھ رہا ہوں مکمل ہو گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں ابھی بہت آگے پڑھنا چاہتا ہوں اس پڑھائی کے بعد میں اور جہاں تک گھر والوں نے ساتھ دیا اور وستاز لوگی کی دعا رہی تو بہت آگے تک پڑھنا چاہتا ہوں مکھی منتری ہیں اپنے کون ہیں یوگی آدھی تینات مکھی منتری ہیں تو یوگی آدھی تینات جب بھی کچھ بولتے ہیں سخت بولتے ہیں بہت وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے دوہزار بائیس میں کہا انہوں نے کی لڑائی اسی بیس کی ہوگی مطلب اسی پرسنٹ ہندو اور اس کے بعد بیس پرسنٹ مسلمان اور پھر ابھی چھبیس اگشت وہ کہتے ہیں کہ ہندو اگر بٹے گا تو مسلمان انہیں کار دیں گے ان سب بیانوں کا کیا پرباہ پڑھ رہا آپ لوگوں کی اوپر دیکھوں ہمیں کوئی اتنا وہ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اب وہ ان کی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ سن رہے ہیں اب آگے جیسا ہو رہا ہے وہ آگے چل کر ہی پتا چلے گا وہ اس طرح کر رہے ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے سر ہم سب کو بانٹ رہے ہیں اور ہم سب کو ہندوستان میں رہنا ہے تو 750 سکون سے رہنا ہے کہنا چاہیے کہ ہم لوگ ومسکون سے اور ایک ہو کر رہے ہیں تب ہی دیش آگے چل پائے گا اور یہ بات چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے اور وہ تو مطلب وہ ہیں دیش کے مخمنطری ہیں نہیں میں تو آپ کی گروہوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان سب میں پڑھنا ہے کہ وہ بھی اگر آپ مولوی ہی بننا چاہتے ہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دس سال پندرہ سال پہلے مولوی دس سال دس سال پندرہ سال پہلے اس دنوں ویسی کے بھائی جو ہیں انہوں نے ایک بیان دیا کہ پندرہ سیکنڈ کے لیے پولیس ہٹا دو پندرہ منٹ کے لیے کر دیں یہ پولیٹیکل بیان ہے یہ پولیٹیکل بیان ہے ہمارا فوکس ہے پڑھائی پڑھا ہم لوگوں کا اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہمیں دنیا کے راج دنیا بھی پڑھائی ہمیں کرنا ہے ابھی ہم چھوٹے سے عمر ہے آگے جلکل جو بنیں گے وہ آگے جلکل پتا چلے گا تو بن کر پڑھ کر کیا کریں گے آپ جیسے ہمارے واسطازوں لوگ پڑھا رہے ہیں اسی طرح ہم بھی کسی مدرسہ بھی پڑھائیں گے دینی تعلیم بتائیں گے اور اچھی اچھی باتیں بتائیں گے اور اسے اگر کیا کرسے ہوتے ہیں ہمیں آجا ہم میں مولوی صاحب اجازت چاہتا ہوں ایک سوال پوچھنے کے لیے ورک بورٹ چکے مسلمانوں کی بڑی لڑائی ہے بچوں سے جاننا چاہتے ہیں کہ ورک بورٹ کو لے کر آپ اور 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 لوگ آ جائیے تاکہ درشک اور لوگوں کا چہرہ دیکھ پائیں اور اور اندر آ جائیے اور کس کو بات کرنی ہے ورک بورٹ کو لے کر آپ کیا سوچ رہے ہیں ورک بورٹ پہ سرکار کنٹرول لگا چکی ہے لگ بھگ جیسی پی بل ہے ابھی جو سرکار کے پاس جیسے وہ پاس ہو جائے گا وہ لگ ہو جائے گا ورک بورٹ مطلب ورک بورٹ پہ سرکار کنٹرول ہو جائے گا ہندو اس میں شامل ہو جائیں گے جسے ہم سب کو رہنا ہے تو اب سب جو یوگی بابا کر رہے ہیں سب ہمارے لئے آفت مچا رہے ہیں یہ غلط ہے کی نہیں ہے بتائیے ہم مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ہم سب کو تو چاہیے کہ ایک ہو کر رہے ہیں ہندوستان میں اور اپنے آپ میں حسنوی اخلاق پائدہ کریں کیسے ہم کو رہنا ہے ہر ایک چیز سے آپ آو آگے آو آپ جانتے ہیں دشت کا پردھان منتری کون ہے کیا نام ہے ان کا یوگی آدھتنات یوگی آدھتنات مکھی منتری ہیں اور پردھان منتری ہیں نرندر مودی نرندر مودی تو آپ کچھ جانتے ہیں نرندر مودی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں آپ یوگی کے بارے میں جانتے ہیں کچھ اکھلیش کے بارے میں جانتے ہیں آپ کچھ نہیں کسی نیتا کو نہیں پہچانتے اپیج عبدال کلام کون تھے پتہ آپ کو نہیں مولوی صاحب دیکھیں بہت غلط بات ہے تھوڑا بتانا پڑے گا آپ لوگوں کو اپیج عبدال کلام اپیج عبدال کلام صرف ہندوستان کی ہی نہیں ہر دھرم کے مستق کے تلق کہہ جاتے ہیں اور ہندوستان جب تک رہے گا تب تک عبدال صاحب کا نام لیا جاتا رہے گا ہے نا تو یہ سب چیز یہی آپ لوگوں کو باہر میں سمجھا رہا تھا کہ ان سب باتوں کو بھی پڑھنا ہے آپ جانتے ہیں اپیج عبدال کلام کون ہے کون تھے ہمارے دیش کے پردار منتری وہی تو تھے پہلے پردار منتری نہیں تھے وہ ہمارے دیش کے راستبتی تھے اور میرسائل مین بھی تھے وہ اپیج عبدال کلام اور یہ سب پڑھنا چاہے چلیے ایک دو آخری سوالہ اور لے لیتے ہیں آپ بتائیے مجھے کہ آپ بڑی ہو کر کیا بنیں گے جی میرا تو ایسے ٹارگیٹ ڈاکٹر کا ہے میں ڈاکٹر بننا چاہوں گا ڈاکٹر بنو گے جی کوشش میری ہے یہ کیا نام ہے میرا نام میں نور آلم تو آلم کو ڈاکٹر بننا ہے بڑھیا لگا کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے اور کسی کو کچھ بننا ہے بس تو یہ تمام باتیں ہیں میں آپ سے ایک آخری سوال جاننا چاہتا ہوں آپ کو لگ رہا ہے کہ دیش میں جو کچھ بھی چل رہا ہے ہندو مسلم اس میں یوگی آدیتنات کا رول ہے یا کس کا رول ہے یہ تو ہم لوگ نہیں بتا اتنی گھرہی ہم لوگوں کو پتا نہیں اب ہم لوگ پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں اتنی گھرہی کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اب جو انٹران ہے تو لوگ دیکھیں گے جو ہوگا تو جو جاننے گے ہوئی تو بتائیں گے بتاؤ کی کیا چاہتے ہو یوگی آدیتنات تک کیا مسیج پہنچانا ہے بس دیش میں بس بولنے دیا رہے ہیں یہ اپنے صوبے میں اور اتر پردیش میں امن اور سکون کے چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ستایا مجھا ہے آپ کو ستایا جہاں ایسا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک طرفہ کروائی ہوتی ہے ایک طرفہ آپ دھر اٹھا کے دے گئے مفتی سلمان عزیز آپ نے ایک شہر پڑھا تھا ان کے وجہ میں ان کو دس مہینے جیل میں رکھا گیا اور رام گری مہاراج اور کچھ اور ہیں تو انہوں نے کچھ بھی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترپڑی کی مگر ان کے براہ کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا آخر یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہمارے خلاف کیوں ہوتا ہے یہ واقعی ہم سے پوچھنا چاہتا اگر ایکشن تو لینا چاہیے اگر آپ دونوں طرف موڈی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکار تو اس طرح ہوتا ہے اگر آپ سب کا ساتھ سب کا جیسے آپ تو مطلب چھوٹے ہیں میں آپ سے یہ سوال لئے پوچھنا چاہتا ہوں یہی رامپور میں ایک بودھ تھا مولوی صاحب آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وہاں کو چار سو پچھتر گھاؤں تھے چار سو پچھتر پریبار تھے وہاں پہ بی جی پی کو ایک بوٹ نہیں ملا تو بی جی پی میں ایک نیا نارا شروع ہوا مطلب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس نہیں سب کا ساتھ سب کا حساب تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے اب یہ والا معاملہ ہم نہیں جانتے تو ہم اس پر کوش نہیں ہو ایسا ہی لگ رہا ہے نا کہ ایک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے ایسا ہی لگ رہا ہے سو بیدھائیں نہیں ملتی ہیں آپ لوگوں کو سرکار سے سو بیدھائیں نہیں ملتی ہیں یہاں پر نہیں ملتی ہیں جو اس آئی ٹی کی ریپورٹ ہے اور جو یوگی آدیتنات کاروائی کرنے کے موڈ میں ہیں اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا سچ میں یوگی آدیتنات کی کاروائی صحیح ہے اور مدرسوں پر بلڈوزر کیوں نہیں چلنا چاہیے